ہے اور کوئی انکوائری و انکوائری کرے گا وہ میں سمجھتا ہوں اسے یہ جو مول پرشن ہے کیسے فیدہ پہنچایا گیا اور کیا رشتیں ہیں سرکار اور اس کمپنی کے بیچ میں خاص طور سے پردان منتری اور اس پونجی پتی کے بیچ میں یہ صرف جے پی سی کے مادہم سے ہی ان سوالوں کو جواب ہم لے سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ابھی تیرہ مارچ تک جن کیا گیا ہے اور ابود پورو ہم نے دیکھا ہے ابود پورو طریقے سے جو بات ہم نے اٹھائے تھے لوگ صباح میں اور راج صباح میں اس کو ریکارڈ سے ہٹایا گیا ہے اور اڈانی کا نام کو بھی ایکسپنج کیا گیا ہے پردان منتری کی تو چھوڑیے اور میں نے صرف ایک ہی مانگ کی تھی راج صباح میں کی جو الزام پردان منتری لگا رہے ہیں کانگریس پارٹی پر اس کا پرمان وہ راج صباح کے پٹل میں رکھے اس کو بھی ایکسپنج کرا دیا گیا ہے ہم چھوڑ نہیں رہیں گے ہمیں چھوڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دھمکی دے رہے ہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے سوال اٹھاتے رہیں گے چھے تاریخ کو دیش بھر میں پردرشن ہوا کانگریس پارٹی سنگھٹن کے اور سے سترہ تاریخ کو پورے دیش میں پریس کانفرنسز ہوں گے پچیس تیس جگہوں میں کانگریس پارٹی کے نیتہ پروکتہ جائیں گے اور اس کا محتو کیا کیوں کانگریس پارٹی بار بار اٹھاتی رہی ہے اس مدے کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور کیوں جے پی سی کی مانگ انیوار یہ ہے اس پر ہم اور بھی کچھ بولیں گے سترہ تاریخ کو پر آج میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ جو لڑائی ہے جو ہم پاتھ اٹھا رہے ہیں یہ نیجی نیویش سے ایک سمبندت نہیں ہے آج ہمارے دیش میں قریب تین کروڑ پریوار ہیں جو شیر بازار میں پرتی بھاگی ہیں قریب تین کروڑ پریوار یہ چھوٹا آنکھڑا نہیں ہے تین کروڑ پریوار ہیں جو شیر بازار میں پرتی بھاگی ہیں انویسٹر پروٹیکشن چاہتے ہیں اداری کرن چاہتے ہیں پر نیجی کرن نہیں چاہتے ہیں نیجی کرن کے بلکل ہم خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سنسائیں ہیں جو بنائے گئے ہیں سی بھی پہلے سے ریزرو بینک تو ہی ہے اور کئی ریگلیٹری باڈی ہیں الگ الگ شیطروں میں ان کو سوتنتر روپ سے ادھکار دیا جائے کہ وہ نشپکش طریقے سے وہ اپنا کام کریں انت میں میں یہ کہوں گا کہ آج صبح میں نے خود سی بھی کے ادھیاکش اور ریزرو بینک کے گورنر کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ مانگ کی ہے کہ اس اڑانی معاملے پر وہ نشپکش جانچ کرائیں اور جو کچھ جانچ کرانے کی ضرورت ہے اور جو کارروائے ان کو کرنی ہے ان کو وہ کریں اور ڈرے نہیں سرکار سے اور منتریوں سے اور پردان منتری سے اس خط کی کاپی آپ کو مل جائے گی شکریہ ہمیں دھمکی دیا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ آپ اندر بولیں گے اس کو ہم ایکسپنج کریں گے ہمیں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے نیتا پرتیپکش کو نہیں بولنے دیا جا رہا ہے اور دھمکیاں آ رہی ہیں کہ اگر آپ معافی نہیں مانگوں گے آپ سسپنڈ ہو جاؤ گے لوگ سوا سے یہ سانسد ہے کون دھمکی دینا ہولا ہے سانسد نمسکار میں ہوں مانگ گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24